اللہ لیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میرے بیٹے کافی دنوں سے گاجر کی ہلوے کی فرمایش کر رہا تھا تو آج میں نے سوچا ٹائم تھا تھوڑا تو میں نے کہا بنا لیتی ہوں اور اس کے لیے کیونکہ یہ سردیوں میں ہی کھایا جاتا ہے اور بڑا بڑا پسند ہے میرے بیٹے کو بغیر اس میں میں اس میں نٹس بھی نہیں ڈالتی اور خویا بھی نہیں ڈالتی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بٹانا پسند نہیں کرتا وہ اس کے بغیر ہی جو ہے وہ اسے پسند ہے تو میں یہ شروع کر دی ہوں یہ میں نے لے لیا ہے دو لٹر دودھ فل فیٹ اور اب اس کو میں رکھوں گا چولے پہ اور فرنس یہ میں نے لے لیا گاجریں ایک کلو گاجریں لیا میں نے دو کلو میرے پاس دودھ ہے اور ایک کلو میں نے گاجریں لیا دھوکے میں نے اچھی طرح اس کو ساف کر کے پھر دوبارہ دھو لیا ہے تاکہ اس کی جو مٹی ہوتی ہے یہاں پہ جو مٹی بٹی لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تو وہ میں نے وہ تاکہ اندر نہ رہے اتر جائے اچھے سے ساف سوچ ہو جائیں اور اب میں نے یہ چھی لیا ہے تو اب اس کو میں گریٹ کر لوں گی گریٹ کرنے کے بعد پھر ہم دودھ میں ایڈ کریں گے شروع کرتی اچھے سے یہ بہت اچھا ہے اس کا تاکہ بڑا تیز ہے تو جلدی تیز سے ہو جائے جاں پہ 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 آپ پہ 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 ملکنے کے بعد پہ 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 پہao پکنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی دیکھیں ذرا ایسا ایسا یہ گاڑا ہو جائے گا یہ آپ گاجریں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو میں نے اور اس کے لئے میں ہمیشہ لکڑی کا چمچ استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ اچھے سے اس کو ہلانا بہت آسان رہتا ہے مکس کرنا کے لئے بہت آسان رہتا ہے اور یہ جو ساتھ چپک جاتا ہے اگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو بھی اس کے ساتھ میں جو ہے نا وہ کر لیتی ہوں ساف تو اب یہ آنچ ہم نہیں رکھنی ہے میڈیم میڈیم آنچ پہ پکائیں گے تو یہ ہمارا جو ہے نا جلدی شروع میں میڈیم آنچ رکھیں گے اور پھر جب پکنے پہ آجے گا تو پھر ہم اس کو سلو کر دیں گے یہ دیکھیں آپ پکنا شروع ہو گیا ہے میں نے میڈیم ہی رکھی بھی ہے زیادہ تیز فلیم نہیں ہے یہ آج سا سا دودھ گڑا ہوتا جائے گا اور گاجریں جو ہے نا وہ پکتی جائیں گے جو ساتھ لگا ہے ساتھ ساتھ وہ چمچ لاتے رہے تو زیادہ چپکتا نہیں ہے اس کے ساتھ ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اس میں اس کو پکتے پکتے دودھ خوشک ہوتے تک سے 45 مینٹ تک لگیں گے جب یہ خوشک ہو جائے گا پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کی شکل کیا بنتی ہے مجھے پانی پانی بھی گادروں میں جو چھوڑا ہے کیونکہ جب ہمیں دوسر میں ڈالتے ہیں تو پانی پانی بھی چھوڑتی ہیں اور دوسر بھی ہوتا ہے مجھے پانی بھی چھوڑ چکا ہے آپ اس کو یہاں پر مجھے مسلسل چمچ چلانا پڑے گا ورنہ تو یہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا اور اگر نیچے لگ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ بہت عجیب سی سمیل آتی ہے اور وہ کھانے کے قابل ہی نہیں جاتا یہاں میں ساتھ ساتھ یہ جو پچکا ہوئے تو یہ تار لیکن جب ہم سلسل اس میں چمچ چلانا ہے خوشبو بہت مزی کی آ رہی ہے اور تقریباً پورے گھر میں اس کی خوشبو اس وقت خیلتی کی ہے اتنی اچھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ خوشبو کے اس کا خویا تقریباً بن چکا ہے اب کار بلکل ڈرائے ہو گیا تقریباً اور یہاں پہ میں نے آنچ اس کی بلکل سلو کر لی تاکہ نیچے نہ لگے اور اب اس مرحلے پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی میں نے دو لٹر دور تھا تقریباً ایک کلو گاجریں تھی اور اب اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں اس میں چینی ایڈ کروں گی میرا بیٹا زیادہ مٹھا پسنگ نہیں کرتا اس لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی شامل کیجئے گا یہ میں نے آدھی پیالی چینی دیں گیا یہ دیکھیں اب چینی جو میں نے شامل کی تھی اس میں پانی چھوڑنا شروع کر دیا چینی اپنا پانی چھوڑتی ہے ابھی پانچ منٹ میں یہ پانی بھی انشاءاللہ ڈرائے ہو جائے گا جب دلکل ڈرائے ہو جائے گا تو پھر اپنے دیسی گھی اس میں ایڈ کروں گی وہ ڈال کے دھون کے انشاءاللہ ہمارا ہلوہ جو ہے وہ دلکل تیار ہو جائے گا بہت مزے کا بہت مزے کا بہت بہت مزے کا اور اس میں بلائی سمیت یعنی کے تو زیادہ بھی نہیں ایڈ کروں گی پھر وہ بہت زیادہ جم جاتا ہے تھنڈا ہونے پہ اس لیے میں نے اپنے اسے ساتھ سے بھی ایڈ کی ہے اب یہ دیکھیں اس کی فائنل لوپ تقریبا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں بلکل اس نے کنارے چھوڑنے شروع کر دیا ہلوے نے اور اس کو میں نے ڈھوی ڈالا ہے تو تھوڑا سا اور پانچ منٹ تک اس کو دھون لوں گی اور اس کے بعد ہمارا الحمدللہ ہلوہ گاجر کا بن کے تیار ہو گیا اس میں تقریبا ٹوٹل ٹائم جو ہے اس کا ڈیڑھ گھنٹا لگا مجھے بنانے میں کیونکہ دودھ میں نے زیادہ لیا تھا اور اس کو کھویا نہیں ڈالتی ہوں بزار کا اس لئے میں دودھ زیادہ ڈالتی ہوں اور گاجر جو ہے وہ کم ڈالتی ہوں تو دو کلو دو لیٹر جو ہے وہ میرا پھل فیٹ دودھ کا بلائی سمیت اور ایک کلو گاجر جو میں نے گریٹ کر کے ساپ کر کے اچھی طرح دھوکے اور گریٹ کر کے اس میں ڈالی ہوں اب یہ تقریباً یہ دیکھیں بھن کے تیار ہو گیا کنارے چھوڑ دی ہیں ماشاءاللہ کچھ کچھ بھو گھر میں پھیلے ماشاءاللہ بھو جب جا بھو 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 مرحلہ اگر نیچے لگ جائے گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کی بڑی جلے ہوئی تو بہت عجیب سی سمیل آتی ہے اور میٹھی چیز میں تو کچھ اور بھی زیادہ عجیب سی ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل تیار ہے اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیورز اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بن کے تیار ہو گیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا دھوان نکل رہا ہے اس میں ایسے گرم گرم ڈش آؤٹ کر لیا میں نے اور یہ ہے اس کی فائنل لک اور آپ کو یہ بھی اس میں سے جو چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں ہیں وہ کھوئے کی اور کھویا وہ وہی ہے جو دودھ میں نے ڈالا تھا نا اس کی وجہ سے یہ ایسے کھوئے کی گھٹلیاں چھوٹی بن گئی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹ میں اچھے اچھے کومنٹ کیجئے گا کومنٹ باکس میں اور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے باروقت اس کے ساتھ ہی آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں